السلام علیکم ورحمت اللہ ہاں ٹھیک ہے مولیوں نے ترجمیک رہے میں مرزا صاحب آپ سے مخاطب نہیں ہوں مرزا صاحب آپ کے فالورز آپ کے جو فرقے کے مقالدین بکواس بانکار بچوں مجھے یہ بتاؤ نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ یہ حدیثیں آپ تک پہنچی کیسے مرزا صاحب کی یوٹیوب سے پہلے دیسے موجود نہیں تھی کیا صرف عربی میں چھپی ہوئی تھی اردو میں موجود تھی دیو بندیاں نے بھی ترجمے چھاپے ہوئے ہیں بریالویوں نے بھی ترجمے چھاپے ہوئے ہیں تیرا کارلہ نیا سب کتابوں کے ترجمے چھاپے ہوئے ہیں پھر ہر بندے نے اپنی شوق سے اپنی سعادت کے لیے دوسرے نے بھی کیا کبھی دکانداروں نے ایک کتاب ایک بند نے بخاری چھاپی ہے دوسرے دکانداروں نے بھی بخاری چھاپی ہے کاروباری نکتہ نظر سے بھی چھاپی ایک کتاب کے کئی ایڈیشن چھپے ہوئے ہیں اور ساری حدیثیں موجود ہیں ہاں مرزا صاحب یہ بات کریں چلیں ادھر ہی آ جائیں کہ جی بخاری کے عربی مطلب میں یہ حدیث موجود تھی انہوں نے جب ترجمہ کیا مولویوں نے انہوں نے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا اور حدیث چھپا دی مرزا صاحب مولویوں کے لکھے ترجمے مولویوں کے بولے ترجمے آپ نے لے لے کے فین فالویوں کی بنہا لی اور مولویوں کے اوپر جیہاں کے جس پلیٹ سے کھایا اسے میں سراغ کرنے شروع کر دی مولویوں کے ترجمے اٹھا کے آپ لیکچر دیتے ہیں خود آپ عربی جانتے نہیں عربی آپ ترجمہ کر نہیں سکتے آپ مولویوں کو تانہ دیتے ہیں تو انہوں نے حدیثیں چھپائی ہوئی ہیں دوسرے انہوں تو چکے رکھ دیو کہ آپ تسی کاموں پاؤاتے ہیں تو انہوں چھاڑ دیئی ایسی نہ حدیثیں چھپانا یہ نہیں ہوتا حدیثیں چھپانا حدیثیں چھپانا یہ ہوتا ہے بتاؤ کہ حدیث چھپائی آدھیں حدیث کا ترجمہ کی آدھیں حدیث دیث قدام میں سے غیب کر دی ایک بخاری شریف ہوں اس کا لے کے ہیں جس میں حدیثیں امار نہ شاپی ہو میں آپ کے بندوں سے پوچھتا ہوں ان کے بندوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ جو حدیثیں چھپائی جاتی ہیں تو یہ حدیثیں لاتے کہاں سے ہیں تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا ڈنگرا کچھ بھی نہیں پتا یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ ایسا ہے چوالہ آدمی کہ اہل حدیث نے تین کتابوں کے اندر مسلم کی حدیث میں تحریف کر دی ہے ہائے 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 چھکا ہے گے نہیں کتنا بڑا چھکا ہے محمد اقبال کلانی صاحب کی فضائلہ قرآن کتاب میں عمران ایوب لاہوری صاحب کی فضائلہ قرآن کتاب میں اور شفیق الرحمن قازم صاحب کی جو جماعت الدعوہ کے پریٹ فارم سے چھپی ہیں انہوں نے فضائلہ قرآن کتاب کے اندر ان تینوں نے مسلم شریف کی حدیث سیکس نیبر ٹو فائی جس کے چار ترک ہیں سیکس نیبر ٹو فائی سے لے کے سیکس نیبر ٹو ایڈ تک کہ اے لوگوں آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہوں جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گھمرا ہوگا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سنوک کرنا ہے لیکن امت بالکل اُلٹ چلی نہ قرآن کو پکڑا کی رہا توحید میں اور نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا اب یہ حدیث پوری یہ تھی ان تینوں والیوں نے کیا کیا دوزار ستنہ میں میری ویڈیو آئی تھی میں نے کہا تھا یہ چینج کرو ابھی تقنیم لوگوں نے کیا انہوں نے کیا کیا یہ دیس آنی لکھ دی کہ میں اپنے بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں روح ہے دوسری چیز کھا دی لیکن اس کے ساتھ یہ اوپر المستدرک لیل حاکم کی جو دیس کے میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں بضبوطی سے پکڑ ہوگے کبھی گھبرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیس پوری لکھی یہ میں اس میں بتا رہا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹاپک فضائلے قرآن تھا نا اس لئے آدھی دیس لکھی ہے تو سرکار وہ اوپر والی دیس بھی المتہمہ مالک اور حاکم کی جو ہے جو مشکار میں موجود ہے وہ بھی آدھی لکھتے ہیں وہ پوری لکھی ہے وہ بتا تو یہ چلاکی کیا کی وہ اوپر پوری لکھی اس لئے تاکہ اگلی جب ہم آدھی لکھیں نا تو پڑھنے والا سمجھے کہ یہ دوسری چیز یہاں پہ بھی سنت ہی ہوگی سمجھائی ہاں تو ہم دسیازی نا بنو میاں کی چالیں جتے ختم ہوندیا نے تو ساڑھی اکل سٹارٹ ہوندیا کے کام پایا کیا ہو رہا ہے کیسا پڑھایا میں نا نو کتے دماغ گیا ہے میرا اوے بنو میاں کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری اکل سٹارٹ ہوتی آدھی لکھنی تھے وہ بھی آدھی لکھتے اور یہ کام تیسری کتاب جو جوادو دعوہ نے چاپی نا دارال انگلوس نے شفیق و رمان کازن نے اس نے لکھا دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں بریکن میں لکھا کتاب اور سنت اہلے بیان کی جگہ سنت خود سے ڈال دیا اچھا اب یہ میں نے جب ہائی لیٹ کیا ہونا تو چاہیے تھا کہتے ٹھیک ہے نیکس منٹنگ میں ہم چینج کر دیں گے سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے اگر تمہیں اس پر اطراد ہے تو جاؤ میں تمہیں چینل کرتا ہوں جو حدیث اقبال کلانی صاحب نے یا عمران ایوب لوری صاحب نے یا شفیق قادم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس رسخے سے جو حدیث نے کی ہے اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہلِ بیعت کا ذکر بتا لو تو ہم آپ کو مو مانگا ایڈام دیں گے تو ہم آپ کو مو مانگا ایڈام دیں گے صحیح مسلم کے اندر بھی وہادیس اتری لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی وہادیس اتری لکھی ہوئی ہے اسی طرح الٹیا کرو ابا مسلم پر بھی کہ نعو جب اللہ وہ بھی دشمنے صحبہ تھے اور وہ بھی اقترانے علم کرتے تھے تو لیانا یہ خرابی تمہارے اندر ہے ایم آئی ایلِ ایڑیث کے اندر یہ خرابی موجود اسے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے لیں گے کہ آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے پہلا جھوٹی ہے کہ ان کے مولوی میں جو تخریج کیا ہے اس میں سکس ڈبل تو سیون کا نمبر نہیں لکھا سکس ڈبل تو فائیب کا لکھا ہے اور یہ کیا اس کی بغیالت کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ علا طریقہ لکھا ہے اور دوسری بات تو اس سے بھی اخترناک ہے ان کا دو نمبر ہونے آپ پر کھل دائے گا جو سکس ڈبل تو سیون ہے نا اس کے آغاز میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ اوپر جو میں نے سند میں بھی موجود ہیں لیکن اس سند میں کچھ اضافی الفاظ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے نور ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ راوی نے اضافی الفاظ اس حدیث کے ساتھ بیان کیے باقی جو حدیث ہے وہ ساری وہی ہے جو سکس ڈبل تو فائیب میں ہے امام مسلم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے جتنے ترک ہیں وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے بیس سندھ لے کے آتے ہیں اس کے بعد اس سے لیچے والی سندھ اور بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اس میں موجود نہیں تھے اس میں موجود ہیں وہ چاروں حدیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن اور حلیب بیعت لیکن ترک میں الفاظ اینڈ ہوتے جاتے ہیں اور یہ کہا رہا ہے انہوں نے وہ فلا لیا ہے پھر کہ انہوں نے جناب کوئی مولوی لی ہوئی کہ اہل ادیسان دی دو اڑھے گھلے پھارنے لے مولوی نے اونا دی اونا دی پاکستان لیول کا مولوی کا گروپ ہے اس میں نے کہا جانے جینئر کا کیا کریں ہماری امام ہمارے گھلے پڑتی ہے کہ جینئر صاحب تو ادیسیں بیان کرتے ہیں اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سیدیس ہی مارا مزن ہے ہمارے بزرگوں کو چاہیئے تھا شروع سے بتاتے ہیں کہ جسنا علماء کہتے ہیں ناویسے چلو اگر قوم کو امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے تو اس کے لیے کوئی بابا ادھر بناو چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو چاہے ابنے تیمیہ کو بنا لو بابا بناو اتھے کوئی سب کونٹیننٹ یا اس نے تھانگی نو بنا لو یا امدہ بریلی صاحب نو بنا لو بابا بنانا بہت زوری ہے یہ تین جھوٹ پکڑے گے تین کیامت تک جواب دیو یہ چھوٹ کیوں بارے ہیں اور وہ کہا رہا ہے امام مسلم نے سندھ لکھ کے کہا کہ اس سندھ میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں البتہ اس میں چند زائد الفاظ ہیں مجھ لکھ دیتا ہوں جیسے آپ جب لکھتے ہیں تو وہ ایک جملہ لکھیں اور نیچے پھر وہ ڈیش ڈیش ڈالتے ہو کہ ایزن امام مسلم نے بقیدان لکھیا ہے کہ اس سندھ میں وہ ساری دیس ہے اوپر والی البتہ اس میں اگلے اضافی الفاظ ہے تو پھر کون کی دکانے بند دیکھیں کتھے چک مارے جا کے میں چیکا سنوے نہ دیا موسیقا موسیقا